بات تو ایسے دیکھ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تقریروں کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے اس میں شاعروں کو بھی موقع دیا جانا چاہیے تھا لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور میں ابھی نکوی صاحب کی طرف سے کچھ لوگوں نے نام ان کا دیا تھا میں معذرت خواہ ہوں دوسری مجلس میں ان کو موقع دیا جائے گا اب میں بغیر کسی توقف کے جناب مولانا علامہ سید جلال حیدر نکوی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آل انڈیا علماء ہند کے تو ایک بڑی شخصیت ہے کہ علماء ہند جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنا موقع جو ہے حسینیت کے حوالے سے پیش کریں اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْحُدَى وَسْفِينَةٌ نَجَاد سلوات پنے والمحمد والمحمد عزیزان اگرامی الحمدللہ کل سے مسلسل آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مر رہا ہے اور آج چونکہ یومی حسین کے نام سے آج کا دن مخصوص ہے اور کوئی نئی روایت نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے یہ پوگا مناقشل رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آج نہ یومِ ولادتِ حسین ہے نہ یومِ شہادتِ حسین ہے پھر یہ آج یومِ حسین کیوں ہے یہ بات آتی ہوگی دہنوں میں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں جن حالات سے گزر رہے ہیں تو ایسے حالات میں ہمیں پھر یاد آتا ہے کلو یومِ آشورہ کلو اور ذرکرہ ہر دن یومِ آشورہ ہے ہر دن زمینِ کربلا ہے ہر دن کوئی نہ کوئی یزید کسی نہ کسی لباس میں ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی حسینی حسین جیسا بن کر اس یزید کے مقاملے کیلئے ہیں تو کوئی دن مخصوص نہیں ہے ہر دن کربلا کا دن ہے ہر دن کربلا جیسے حالات ہیں ہر دن ہماری ذمہ دالیاں ہیں ہر دن ہمارے سامنے ایک یزید کا مقابلہ ہے اور ہر دن ہمیں اسی یزید کی طرح اسے شکف دینا ہے اسے حرانہ ہے اور پرچنے حسینیت کو بلند کرنا ہے اس لیے بھی اس لیے بھی کہ حسینیت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بہت حسین سماعتیں اور بڑے اچھے سامنے اور تمام مذاہب اور تمام مسالک کے لوگ یہاں موجود ہیں مجھ سے قبل مجھ سے تیشر و مقرر نے جس منزل پر اپنی گفتگو کو لاکے ختم کیا ہے یقیناً یہی سے اپنے گفتگو کو آغاز کرنے کے لیے مجھے بہت حسلہ ملا بڑا سہارہ ملا اور انہوں نے جو باتیں کہیں سردر سر وہ آج کی دنیا اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت مفید باتیں اور جن حالات کا انہوں نے تذکرہ کیا انہی حالات میں تو حسینی کردار کی ضرورت ہے ان حالات سے اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو حسینی بننا ہوگا اور یہ فقط اپنی زبانوں سے حسین 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 کہنے سے پیدا نہیں ہوگا اس لیے کہ حسین کو گفتار کے غازیوں کی نہیں کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا عمل حسینی ہو جن کے کارنامے حسینی ہو جن کے عمل سے پتا چلے کہ یہ حسینی ہیں حسینی ہونا کیا ہے حسینیت کسے کہتے ہیں اگر حسینیت کو پہچاننا ہے تو پوری تاریخ بشریت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ چودہ سو سال سے پہلے دنیا کے اندر جتنا ظلم و ستم اور استرداد تھا جتنی سامراجی طاقتیں تھیں ان سب سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں ایک انسان نے ایسی جنگ کا احتمام کیا کہ جو جنگ کرنے بھی نہیں گیا اور مگر ظالم کو ہمیشہ کے لیے ہرا دیا امام حسین کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے اگر جنگ کرنے کے لیے امام حسین کربلا میں جاتے تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے زمین کو خریدا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں زمین کو خریدا اس زمین پہ اپنے خیموں کا قیام کیا اس زمین کا خریدنا سب سے پہلا پہلے 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 تو یہ دیتا ہے کہ امام حسین نے یہ درس دیا سساد کب شروع ہوتا ہے ظلم اپنی میراج کو کب پہنچتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے حق کو غصب کرتے ہوئے نظر آئیں اگر آپ غاصب ہیں تو پھر آپ حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے حسین نے اپنی زمین خرید کر اپنے خیموں کا قیام کر کے بتایا کہ حسین اس زمین کو خرید رہا ہے تاکہ کل دنیا یہ نہ کہے کہ امام وقت جس زمین پہ قیام کیے تھے وہ زمین غصبی تھی اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ زمین آج بھی حسین کی ہے آج بھی اس زمین سے جس طرح حسین کے عمل نے امن کا پیغام دیا تھا آج بھی کربلا پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام بن گئی ہے ایک جملہ یہاں پر اور کہنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے آغاز میں آج پوری دنیا جس سب سے بڑی پرابلم سے گزر رہی ہے اس کا نام ہے آتنکوات اس کا نام ہے دہشتگردی دہشتگردی کیا ہے اسلحوں کا کاروبار جہاں میرے بزرگ نے تقریر کو اپنی ختم کیا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں دہشتگردی کی بینہ اسلحوں کے کاروبار پر رکی ہوئی ہے لیکن اگر اس پوری کائنات کو پوری دنیا کو دہشتگردی سے جنگ کرنا ہے تو میں پوری عالم انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنو اگر تمہیں آتنکوات سے ٹیررزم سے دہشتگردی سے جنگ کرنا ہے تو دہشتگردی سے اسلحوں کے بل پر جیتا نہیں جا سکتا بلکہ اسی کربلا نے دنیا کو بتایا کہ بغیر اسلحوں کے بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں کل حسین نے جیتی تھی آج حسینی جیت رہے ہیں آپ کہیں گے مولانا حسینی کیسے جنگ جیت رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آئی ایس آئی ایس کا قیام ہوا دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد سب سے خونخار دہشتگرد اور دنیا کے اگر آپ ٹیررزم کے موڈل کو دیکھیں تو اب اس سے زیادہ شدید بتر ظالم ٹیررزم کی اب کوئی مثال آنے والی نہیں ہے یہ لاست اسٹیج ہے ٹیررزم کی جو آئی ایس آئی ایس نے عراق اور سیڈیا نے کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر لوگوں کی گردنوں کو کٹ دیا ہے یہ ٹیررزم کی بلکل لاست اسٹیج تھی لاست اسٹیج تھی انہوں نے کہا کہ ہم بموں سے مسمار کر دیں گے ختم کر دیں گے موقع تھا عربعین حسینی کا امام حسین کے چہلوم کا موقع جو ہر سال کربلا میں پروگرام مناقض ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کل کی جو ہماری کانفرنس تھی وہ ولایت سقی کے عنوان پر تھی مرجعیت کی اہمیت کے اوپر تھی ایک جملہ کہہ دوں کل سے متصل ہو جائے گا یہ مرجعیت کی سیاسی نگاہیں تھیں جو دیکھ رہی تھیں کہ اس آئی ایس آئی ایس پر کس طرح سے فتح حاصل کرنی ہے کس طرح سے فتح حاصل کرنی ہے ایک لفظ کہوں گا اور دیکھوں گا کہ مجھے اپنی گفتگو کا جو آغاز کی منزلوں سے گزر چکا ہوں تو کس بنا پہ آگے بڑھنا ہے جب دنیا کی تمام تر دہشتگردوں نے کہا کہ ہم بموں کی بارش کر دیں گے سوسائیٹ بومبنگ کا ایک امبار لگا دیں گے اور بہترین موقع انہوں نے چنا اربعین کا موقع آئی ایس آئی ایس نے کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اربعین کے موقع کا انتخاب کیا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے اٹیک کرنے کا مرجع وقت نے بغیر اصلحے کے بغیر ہتھیاروں کے بغیر وپنس کے پوری دنیا کے حسینیوں کو کہا میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں حسینیوں کو کہا اس لیے کہ حسینیت وہ پر ایک فارم ہے جو نہ کسی مطلق سے مخصوص ہے نہ کسی دھرم سے مخصوص ہے نہ کسی مذہب سے مخصوص ہے بلکہ حسینیت خود ایک فکر ہے وہ فکر ہے جو امن کی فکر ہے جو شاندی کی فکر ہے جو عدم تشدد کی فکر ہے جو ظالم کے خلاف جنگ کا اعلان ہے انہوں نے اعلان کیا پوری دنیا کے حسینی کربلا میں جمع ہو جائیں اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع دو کروڑ لوگ دو کروڑ لوگ زیارت حسین کے لیے نجف میں جمع ہوئے پہلے سال دو کروڑ لوگ اب سے چار سال پہلے نجف میں جمع ہوئے اور انہوں نے پیدل مارچ شروع کیا کربلا تک اسی کلومیٹر کوئی اسلحہ نہیں دا فقط زبانوں پر لبیگ یا حسین کی جدائی کی بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ نجف سے لے کر کربلا تک کا سفر بہت نجف سے کربلا تک اسی کلومیٹر کا سفر تھا پیدل مارچ جسے دہشتگردی کے خلاف آپ ریلی بھی کہہ سکتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جو یہ پیدل مارچ تھا یہ سفر تھا یہ سفر سفر نہ تھا یہ سفر عشق تھا سفر عشق حسین تھا ایک ایک قدم آئی ایس آئی ایس کے سینے پر سے گزرتا چلا گیا کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان حسینیوں کے اوپر حملہ کر سکے اور آج وہیں سفر عشق چار کروڑ کی تعداد میں بدل چکا اب دنیا میں اس سے بڑا اجتنا ایک وقت میں تک نہیں ہوتا ہے یہ حسینیت کا پیغام تک ہمت ہمت ہی نہیں کر سکے اور ان پیدل یاطریوں نے سفر عشق والوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتنی بڑی نشتگر تنظیم جس کا فاؤنڈر امریکہ ہو جسے ہتیار اسرائیل دے رہا ہو جس کو فائننس سعودی عربیہ کر رہا ہو جس کے زخمیوں کا علاج ترکی میں ہوتا ہو اتنی بڑی تنظیم کو جو لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کات رہے ہیں لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو مسمار کر رہے ہیں ان کو صرف مرجیت کی اس دور رفت نگاہوں نے بغیر اسلحے کے ختم کر دیا بغیر اسلحے کے ختم کر دیا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان لوزوں کو مسمار کر دیں گے یہ دعویٰ تو پہلے بھی اب رہا کے لشکر نے کیا تھا اب رہا نے کیا کہا تھا میں خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا اور آیا تھا مسمار کرنے کے لیے کیا کعبہ کو مسمار کر سکا نہیں کر سکا کیوں کیونکہ اس کعبہ کا محافظ اوپر اللہ کعبہ کا محافظ موجود تھا لیکن یہ مسمار نہ کر سکا پس اتنا بتعبہ بھی انہوں کا لشکر آیا اب رہا کے ہاتھیوں کو چوائے ہوئے بھوسے میں تبدیل کر دیا یہ نکل خانہ خدا کو مٹا سکا نہ آج کا اب رہا ان خانہ خدا کے روزوں کو مٹا سکتا ہے بھا اتنا بتا دیجئے روز باقی ہے نا نہ سیریا کے روزوں کو مرحبن کر سکے نہ عراق کے روزوں کو مٹا سکے آج وہ روز باقی ہیں آج وہ روز باقی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شکست کس کو ملی فتح کسے ملی یا امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھیوں کو فتح ملی یا خامنائی اور سیستانی کی ابابیلوں کو فتح ملی اس کو فتح ملی یہ مٹا نہیں سکتے میرے پاک جو دیا ہوا وقت ہے اس میں کا عدد وقت ختم چکا ہے پانچ چھ مینٹ اور مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے کتنا باہر والوں بیس ہیں پہلے تیس ہو ابھی بیس ابھی اور ہیں نہیں میں بیس منٹ نہیں لوں گا اپنے اس سے کے دس منٹ اور کسی مقرر کو دوں گا دو تین باتیں ہیں جو بہت ہیں اصل میں امام حسین علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے اس کا خاصہ یہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر ختمی مرتبت نے کہا ان الہسینہ مصباح الحدہ یہ حسین مصباح الحدہ چراغِ ہدایت اور سفینہ تن نجات اور نجات کا سفینہ مصباح الحدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حسین ایک روشن چراغ چراغ کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک گھنگور اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹی سی شما روشن کر دیجئے تو وہ چھوٹی سی شما کتنی ہی بڑی جگہ میں اندھیرہ کیوں نہ ہو اس اندھیرے کے دامن کو سینے کو چیر کر نور اور گزانے کو وہاں پر لے آتی ہے ایک چھوٹی سی شما کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پورے ہال کے اندر گھنگور اندھیرے میں ایک چھوٹی سی شما روشن کر دیجئے ایک دیا روشن کر دیجئے تاریکی اور اندھیرے کے دامن کو چیر کر وہ اپنے وجود کو منوارے گا اور اندھیرے کو بستر سمیٹنے پر مجبور کر دے گا اور اپنے نور کو دنیا کے اندر پھیلائے گا اس اندھیرے کو ختم کرے گا اس کو اس انداز سے امام حسین کی یہی خاصیت تھی کہ حسین جس دور میں آئے تھے وہ ظلم و ستم کا دور تھا یزید کا دور تھا یزید کا بھی وہ دور تھا جس میں ظلم اس کی پہچان بن چکا تھا دین کا مٹانا اس کی شان بن چکا تھا مسجدوں سے آدانوں کی آوازیں غائب ہو رہی تھی یہ دور تھا جس میں حسین آئے تو جس طرح اندھیرے میں دیا روشن ہو جاتا ہے اور وہ تاریکیوں کو سمیٹ دیتا ہے با اسی طریقے سے حسین آئے اور ظلم اور جور کی آنڈھیوں کو ختم کر دیا تاریکیوں کو مٹا دیا اور اس کے بعد جو حسین چل کے تو شاید نے کچھ یوں کہا شہید یوں تو ہوئے ہیں بہت زمانے میں ہوئی ہیں جنگیں بہت خیبر اور حنین کے بعد بتاؤ کس نے پڑا ہے قرآن نے دے پر سر حسین سے پہلے سر حسین کے بعد اے حسین ابن علی کہا کہ تاریکی کو کیسے ختم کیا ہے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام تو نہ ہوتا تو شبِ غم کا اندھیرہ ہوتا تو نہ ہوتا تو شبِ غم کا اندھیرہ ہوتا تیرے سجدوں سے ہیں روشن یہ نمازوں کے چراب ورنہ ہر دور کی مسجد میں دے گا یہ بہت چاہتے ہیں حسین علیہ السلام کسی ایک مذہب سے مخصص نہیں تھے پوری دنیا کیا خوب کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم کو کہا رہے گی ہمارے حسین اللہ میں اقبال تھے جوش ملیہ آباد میں کہوں گا جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین آج ہر قوم پکار رہی ہے کیوں کیونکہ آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے آج دنیا کو سکون اور چین کی ضرورت ہے اور دنیا کو امن و سکون اگر کسی جگہ پر مل سکتا ہے تو وہ فقط در حسین ہے جہاں سے امن کا پیغام مل سکتا ہے جہاں سے سکون کا پیغام مل سکتا ہے اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانیہ دیکھا دین کو بچایا تھا وہ سلسلہ اتنا عظیم تھا کہ اسے اگر آج دنیا کے لفظوں میں کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے جملے کی قدر کیجئے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ پوری جنگ کربلا ہتھیاروں اور اسلحوں کی جنگ نہیں تھی اور فتح و شکست کے میعار پہ دیکھا جائے تو پھر کچھ اس انداز میں نظر آتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں خون کو شمشیر پہ فتح حاصل ہوئی ہے جس میں صبر کو ظلم کے اوپر پتح حاصل ہوئی ہے دنیا کی واحد جنگ ہے کربلا کی جنگ آج آئیے اسی انداز سے دیکھئے حسین کا پیغام آج پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر تجزیہ تو کیجئے کہ حسین جیتے یا حسین ہار گئے ہار اور جیت کسی بھی جنگ کی کسی بھی مانکے کی جس چیز پر رکی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مقصد یزید کا بھی ایک مقصد تھا حسین کا بھی ایک مقصد تھا یزید کا مقصد تھا اسلام کو مٹانا حسین کا مقصد تھا اسلام کو بچانا اب مجھے بتائیے فتح کسے ملی شکست کسے ملی فتح اسے ملے گی جس کا مقصد باقی رہا شکست اسے ملے گی جس کا مقصد ختم ہو گیا یزید کا مقصد مٹانا حسین کا مقصد بچانا اگر آج اسلام باقی ہے مسجدوں سے ایزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو پھر حسین کو فتح ملی ہے یزیدیت آر گئی اور شکست تو یزید کو ویسے بھی ملنا تھی کیوں ملنا تھی اس لیے کہ وہ جس سے مقابلہ کرنے آیا تھا وہ فرزند رسول تھا وہ پیغمبر امین کا امین تھا وہ فاطمہ کا نام تھا والی کا لفت جگر تھا اگر کربلا میں زور بازو کی جنگ ہوتی تو ایک عباس کا جواب نہ لائے جا سکتا ایک حضرت عبو الفضل اللہ عباس کا جواب نہ ملتا لیکن کربلا ایک مقصد کی جنگ تھی حسین جانتے تھے کہ یہاں دین قربانیاں دے کر بچے تھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تلوار کے بل پر پھیلا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے اسلام کردار کے بل پر اور یہ کردار بھی ہر کسی کے کردار سے نہیں پھیلا اسلام اہلِ بیت علیہ السلام کے کردار سے پھیلا ہے یہ حسینی کردار کا کرشمہ ہے حسینی کردار کا کمال ہے کہ آج دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے اسلام آگے بڑھ رہا ہے کربلا میں جب انداس کے پیکر دیکھیں روح تو ایک ملی جسم بھاتر دیکھیں اور جو یہ کہتا ہے کہ تلوار سے پھیل آئے اسلام اس سے کہہ دو کہ وہ جنگِ علیہ سغرد چھے مہینے کا بچہ جنگ کے میدان میں کوئی تلوار یا چمچیر لے کر نہیں گیا تھا بلکہ یہ اسی حسینی خون کا اثر تھا کہ دنیا رو رہی تھی اس گھر مذکر آ رہے تھے چھے مہینے کی فتح چھے مہینے کے بچے کی لاکھوں کے لشکر پر فتح اسے کم بات نہیں ہے یہ تاریخ اسلام کا درخشہ باب ہے جسے تاریخ نے بہت کہا کہ مٹا دے مگر مٹا نہ سکتی جتنا اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے یہ اتنی اجول ہوتا چلا ہے اتنی روشن ہوتا چلا ہے آخری بات حسین علیہ السلام پیغمبر ختمی مرتبت کی حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تمام علماء اہل سنت تمام علماء اہل تشیع اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں مگر کبھی آپ نے اس حدیث پر غور کیا کہ حسین نبی سے ہے بہت سامنے کی بہت سادہ سی بات ہے کہ حسین نبی سے ہے نبی کے نواسے ہیں نبی کی لخت جگر نور نظر فاطمہ زہرہ کے لخت جگر ہیں بہت توجہو فاطمہ زہرہ کے نور نظر ہیں لخت جگر ہیں نواسے ہیں قرآن کی روح سے فردند رسول ہیں تو نبی سے ہیں لیکن نبی حسین سے کس طرح یہ تو سمجھ میں نہیں آتا نبی سے حسین ہے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے ہیں لیکن نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے اور آپ کے سمجھ میں ہماری طرف تو برات کا ہی سسٹم ہے یہ گھرم کے لوگ اہل خانہ سب لوگ جاتے ہیں دولہ کو لے کر سو پچاس لوگوں کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے یہاں بھی تو جب برات اپنے گھر پر ہوتی ہے یعنی دولہ اپنے وطن میں اپنے گھر پر ہوتا ہے تو وہاں جو دولہ کی ریلیٹس ہیں جو رشتے دار ہیں اگر آپ ان کا تعریف کرائیں تو وہاں پر کچھ ہی سنداز سے تعریف ہوتا ہے کہ یہ فلا صاحب کے بیٹے ہیں فلا صاحب کے بھانجے ہیں فلا کے بھتیجے ہیں بہت توجہ رکھئے گا فلا کے بھتیجے ہیں فلا کے بھانجے ہیں فلا کے بیٹے ہیں نہ ان کے نوازے ہیں فلا کی پوتے جب یہاں پر تعریف ہوتا ہے لیکن جب یہی صاحب گھر سے نکلتے ہیں دولہ بن جاتے ہیں سہرہ بند جاتا ہے دولہن کے گھر پہنچ جاتے ہیں اب وہاں پہنچنے کے بعد نئے نئے چہرے ہوتے ہیں ادھر سے بھی نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بھی دور دور کے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بھی ساتھ بہت سارے دور کے رشتے دار ہوتے ہیں اب وہاں پہنچنے یہاں تعریف کیا ہو رہا تھا کہ یہ دولا جو ہے یہ لڑکا جو ہے ان کا نواتا ہے ان کا بتیزہ ان کا بانجا ان کا بیٹا ہے ان کا کوتا ہے لیکن جب براغ وہاں پہنچ جاتی ہے لڑکی والوں کے یہاں تو وہاں پہنچنے کے بعد تعریف کا مرکت بدل جاتا ہے سینٹر چینج ہو جاتا ہے اب وہاں تعریف ہوتا ہے کساب یہ کون ہے کہ یہ دولا کے سچان یہ دولا کے نانا ہے یہ دولا کے وارد ہیں یہ دولا کے خانوں ہیں یہ دولا کے پکاں ادھر پرات کا جگہ بدلی اور مرکزِ تعریف بدل گیا مرکزِ تعریف بدل گیا ذلعشیدہ سے لے کر کربلہ تک اگر تعریف ہوگا ایلِ بیت کا تو وہ نبی سے ہوگا امامِ حسین کی ولادت سے لے کر دس محرم روزِ عشورہ تک اگر تعریف کیا جائے گا تو پہچان کا تعریف یہ ہوگا کہ حسین نبی سے ہیں مگر نبی کے دین کو نبی کے مقصد کو نبی کے پیغام کو نبی کے پیام کو حسین نے اپنا خون دے کر بچانے کے بعد پوری دنیا کا بتا دیا کہ مرکزِ تعریف بدل جائے گا ابھی تک یہ سارا دین نبی سے تھا اب آج کے بعد پروانی دے کے بچا دیا تو اب اسلام حسین سے پہچانا جائے گا اب اسلام اور دین حسین سے پہچانا جائے گا مرکزِ تعریف بدل جائے گا آج تک حسین نبی سے ہے اب نبی حسین سے ہوگا کیوں؟ کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کے نبی کا مقصد بچایا ہے اور یہ قربانی اپنے لئے قربانی نہیں دی ہے یہ قربانی دین کے لئے دی ہے اور دین بھی وہ دین جس کا نام اسلام جو امن کا پیغام دیتا ہے جو اتحاد کا پیغام دیتا ہے جو یہ نہیں کہتا کہ آپ مذہب کے نام پر لڑو دھرم کے نام پر لڑو وہ کہتا جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے وفاداری کرو اپنے دوسرے مذہب کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اسلام کہتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اگر آپ رہ رہے ہو تو اس وقت تک کھانا مت کھانا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میری پڑوس میں رہنے والے کی یہاں اس کے بچوں نے یا اس کے گھر والوں نے کھانا کھانیا یا نہیں کھانیا لیکن یہ حدیث تو ملتی ہے کہ پڑوسی کا اتنا خیال کرنا اپنے ہمسائے کا اتنا خیال کرنا کہ اس کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا اس کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں رہا مگر حدیث کے کسی پہلو پر کہیں کسی موقع پر اس کی تفسیر میں اس کی تشریح میں یہ نہیں ملتا کہ وہ پڑوسی ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو یہودی ہو کون سے مذہب کا ہو کل دھرم کا ہو یہ نہیں ملتا پڑوسی یعنی پڑوسی اور جب آپ پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک رکھیں گے کہ اگر آپ کا ہمسائے ایک ہندو ہے ایک سکھ ہے ایک عیسائی ہے ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے ایک کسی مسلک کا ماننے والا ہے اگر آپ یہ سلوک رکھیں گے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک رکھے گا وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک رکھے گا اس محلے سے نکلے گی بات دوسرے محلے تک پہنچے گی جمہو سے نکلے گی پورے ہندوستان میں پھیلے گی پھر اور آگے بڑھے گی تو سرحدوں کو توڑتی ہوئی پوری دنیا کے اندر ایک حدیث کافی ہے امن کے قیام کے لئے یہ ہے اسلام یہ ہے دیر یہ ہے پیغام محمد یہ ہے پیغام حسین یہ سفر عشق تھا جس نے ٹیررزم کو ختم کیا یہ سفر کربلا ہے جو دنیا کو آج بھی اتحاد کا پیغام دے رہی ہے دنیا کو آج بھی یہ بتا رہی ہے کہ بیدار ہو جاؤ اپنی فکر کو بلند کرو اپنے شکر کو بلند کرو اگر حسینی بننا ہے تو فقط مجلسے کرنے سے حسینی نہیں بنوگے فقط عزاداری کرنے سے حسینی نہیں بنوگے جلوس مکاننے سے حسینی نہیں بنوگے تمہارے جلوس تمہاری مجلسیں تمہارا نمونے عمل ہونی چاہئے دنیا دیکھے تو دیکھتی ہوئی رہ جائے یہ جو جلوس میں جا رہے ہیں یہ کون ہیں یہ حسین والے ہیں اور جب تمہارے عمل کو دیکھے تو دنیا کہتی ہوئی نظر آئے جب حسین والے اتنے اچھے ہیں تو وہ حسین کتنا عظیم ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ